بک بوس میں آسیم ریاست کا انتظار اس سال بہت سارے لوگوں نے کیا خاص کر آسیم کے فیانس نے لیکن کیا واقعی میں آسیم کو بک بوس کو آفر ملا تھا اگر ملا تھا تو وہ کیوں نہیں آئے آخر ایسا کیا تھا جو انہوں نے آنے کے لیے ریفیوز کر دیا کیا ہے پوری خبر میں ہینا کماؤت فل ونڈو پہ آپ کو بتاؤں گی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس وقت تفانی سینئرز آئے چیلنجز آئے مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ مانو بک بوس کے گھر کے دروازے کھولے ہیں جس کو آنا ہے آ اور جس کو جانا ہے جاؤ تو ہر کوئی جو ہے انتظار کر رہا تھا آسیم ریاست کا آسیم کے فیانس آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پچھلے سال سندھا شکرا کو انہوں نے کڑی ٹکن لیتی تو اب بک بوس کے اس کنٹیسٹنٹ کو یعنی آسیم ریاست سے پوچھا گیا کیا آپ کیوں نہیں آئے اور کیا واقعی میں آپ کو آفر ملا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی ایک سو چالیس دن بک بوس کے گھر کے اندر بتا کر آیا تھا اور میں دوبارہ اسی زون میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوں میں ایکٹنگ سیکھ رہا ہوں میں ریپنگ سیکھ رہا ہوں میں اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں جہاں جا کر میں اپنی زندگی کا سٹرگل جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو بگ بوس کا گھر تھا وہاں سے آپ نے کیا کیا سیکھا جس پر انہوں نے کہا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے لیکن میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے کس بھاگ دور کا حصہ ہے کیوں آرام سے چیزوں کو ایک ایک کر کے کیوں نہیں کرتے ہیں لائف جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں اور اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور میں اپنی لائف میں وہی کر رہا ہوں میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوں اور میں کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اسی لیے میں بگ بوس 14 کا حصہ نہیں بنا دیکھ بات تو تہہے کہ آسیم ریاض کو اس کا آفر ضرور آیا تھا لیکن انہوں نے ہی اس کو ٹھکرا دیا حالانکہ میں جو ہے آسیم کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آسیم ریاض جس طریقے سے بگ بوس 13 میں کھیلے تھے وہ واقعی میں بہت ہی زیادہ سرحانی تھا اور اس سال انتظار تھا جب اتنے سارے کنٹسٹنٹ آئے تو آسیم بھی دیکھنے کو ملے اور لگاتار جو ہے فانس کمنٹ بھی کرتے تھے کہ آسیم کب آئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آسیم آئے گا تو آسیم کو آفر ضرور آیا تھا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ ضرور کیجئے گا